موسیقی اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس پچھلے موڈیول میں ہم نے سوشل انٹرپنیورشپ کی ڈیفنیشن تھرہو ایکانومیس جوزف شوم پیٹر جو ہے اس پر بات کی اور جس طرح ایک سوشیولوجسٹ سویڈ برگ نے اسے سوشل انٹرپنیورشپ کے اوپر اپلائے کیا اس کے بارے میں ڈسکس کیا اس کا مطلب ہے کہ سوشل سائنسز اور سوشل انٹرپنیورشپ میں تعلق ہے بزاتے خود یہ بات کہ آپ سوشیولوجی ڈگری کے حصے کے طور پر سوشل انٹرپنیورشپ کا کورس لے رہے ہیں ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنا ہوگا کہ سوشل سائنسز اور سوشل انٹرپنیورشپ میں کیا تعلق ہے یہ ریلیشنشپ جو ہے براڈلی سپیکنگ یہ تھیری اور پریکٹس دونوں کا ہے ایک طرف سوشل سائنسز جو ہیں وہ ریسرچ کے ذریعے سے دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف وقت میں مختلف سوسائٹیز کے اندر جس طرح کے سوشل انٹرپنیورشپ کے انیشیٹیوز لیے گئے ان پر ریسرچ کر کے ان کو دوسرے کانٹیکس میں ٹرانسفر کرتی ہیں اور دوسری طرف جو مختلف سوشل سائنسز انسان کے حوالے سے تحقیق کرتی ہیں وہ سوشل انٹرپنیورشپ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس میں شامل ہوتی ہے اگر ہم انڈویچول سوشل سائنسز کی بات کریں تو آف کورس سب سے پہلے ایکنومکس آتی ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایکنومکس نے انٹرپنیورشپ کی ڈیفنیشن دی جس کو ہم نے سوشل انٹرپنیورشپ پہ اپلائے کیا اور اس سے آپ کو لگا ہوگا کہ ایکنومکس کا کانٹریبیشن جو ہے وہ سوشل انٹرپنیورشپ میں کافی ہوگا انفرچنیٹلی ایسا نہیں ہے انفرچنیٹلی ایسا نہیں ہے انفرچنیٹلی ایکنومکس کا سوشل انٹرپنیورشپ کے ساتھ ریلیشنشپ پہ بہت کامفٹیبل نہیں ہے کیونکہ سوشل انٹرپنیورز آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے بات کی رسک ٹیکرز ہوتے ہیں وہ پروفٹ اوریینٹلی نہیں ہوتے جو کہ ایکنومکس تھیری کے خلاف جاتا ہے سو ایکنومکس is having a hard time کہ کس طرح سے سوشل انٹرپنیورشپ کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرے اور اپنی براڈر تھیری میں فٹین کرے ایکنومکس کی نسبت سوشیالوجی وہ سوشل سائنس ہے جو سوشل انٹرپنیورشپ میں زیادہ کانٹریبیوٹ کرتی ہے اس میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ میکس ویبر ایک جرمن سوشیالوجیسٹ کا ہے میکس ویبر کی سوشل انٹرپنیور کو ایکچولی ڈیفائن کرتی ہے سوشل انٹرپنیور کو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی میں کچھ خاص قسم کی کشش ہوتی ہے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ کر سکتے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتی ہیں جب ایسے لوگ کسی کاؤز کو in this case سوشل انٹرپنیورشپ کے کسی انیشیٹیف کو لے لیتے ہیں تو لوگ پھر ان کے ساتھ چلتے ہیں اس کے علاوہ میکس ویبر نے religion یا faith اور economic activity کے اوپر جو research کی وہ بھی سوشل انٹرپنیورشپ کے حوالے سے important ہے میکس ویبر کے خیال میں لوگوں کے جو faith ہوتے ہیں جو لوگوں کے مذہبی خیالات نظریات اور ان کے طریقے ہوتے ہیں وہ ان کے روپے پیسے اور دولت کے بارے میں اور لوگوں کے social problems کے بارے میں جو نظریات ہوتے ہیں ان کو effect کرتے ہیں تو یہ relationship جو ہے وہ social انٹرپنیورشپ میں بہت نمائیہ ہے اسی طرح درقائم مارٹنسن لیپ سیٹ یہ مختلف sociologist ہیں جن کا کام social انٹرپنیورشپ کے حوالے سے contribute کرتا ہے لیکن ایک کاس نام جو میں ضرور لینا چاہوں گی یہاں وہ روزابت کینٹر کا ہے یہ ایک خاتون پروفیسر ہے امریکن جنہوں نے gender اور social انٹرپنیورشپ پر بہت سارا کام کیا انہوں نے آج جو ہم social انٹرپنیورشپ میں female leaders کی بات کرتے ہیں وہ thanks to روزابت جنہوں نے اس کو highlight کیا کہ کس طرح female leaders یا female انٹرپنیورز جو ہیں وہ ان کے کچھ خاص characteristics ہیں اور وہ social انٹرپنیورشپ میں کامیاب ہوتی ہیں psychology کا social انٹرپنیورشپ میں practical contribution ہے psychologist human personality کو study کرتے ہیں وہ جاننا چاہتے تھے کہ انسانی شخصیت میں ایسی کون سی خوبیاں ہیں جو اس کو ایک کامیاب social انٹرپنیور بنا سکتی ہیں یا بناتی ہیں بہت ساری studies کی گئیں لیکن ابھی تک کوئی ایک fix set of characteristics جو ہے وہ psychologist نہیں دے سکے سو اس لحاظ سے یہ بھی work in progress ہے لیکن ایک ایریا جس میں psychology جو ہے وہ social انٹرپنیورشپ میں کامیابی سے contribute کرتی ہے وہ ہے social psychology کہ social انٹرپنیورشپ کا اپنے ماحول سے اپنے لوگوں سے ان کے problems سے کس طرح اور کیا تعلق ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ ان problems کو حل کرنے کے لیے خود بھی کام کرتا ہے اور لوگوں کو motivate بھی کرتا ہے اس حوالے سے بہت ساری studies ہوئی ہیں جن میں اسے چند ایک کا ذکر میں نے class notes میں کیا ہے in short social sciences جو ہیں وہ social انٹرپنیورشپ کے why what and how کو explain کرتی ہیں why means کیا وجہ ہے کیوں social انٹرپنیورز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں what کے اس کے کیا effects ہوتے ہیں social impact کیا ہوتا ہے اور how وہ کس طرح کے activities کس طرح کے initiatives لیتے ہیں جن سے وہ لوگوں کے problems حل کر سکتے موسیقی